قرآن کا ترجمہ دل پر بھی اثر ہوگا دل بھی نرم ہوگا اب تقوی میں بھی مضبوطی آگی امام میں بھی مضبوطی آگی آپ کے عمل میں بھی بہتری آگی آپ کے حسن اخلاق میں بھی بہتری آگی سب چیزیں موجود ہیں کہ سوال میرا یہ ہے آپ کون سا ترجمہ پڑھنا چاہتی یا کون سا ترجمہ پڑھایا جا رہا ہے کیونکہ دیکھیں جتنے بھی فرقیں موجود ہیں اور یہ نہ کہیں مجھے کہ فرقیں نہیں ہیں فرق امت میں موجود ہیں امت فرق میں بڑھ چکی ہے اب چاہے یا نہ چاہے غلط نہیں بڑھنا چاہیے تھا لیکن امت فرق میں بڑھ چکی ہے اور ہر فرقے کا اپنا اپنا ترجمہ موجود ہے اپنے نظریات اس ترجمے موجود ہیں یا نہ کہیں کہ صرف ترجمہ قرآن کا ہے جتنی فرقیں موجود ہیں ان فرقوں کے اپنے نظریات قرآن کے ترجمے میں موجود ہیں تو آپ ایک طرف تو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہتے اور پڑھانا چاہتے ہیں دوسری طرف غلط بات یہ ہے کہ آپ غلط ترجمہ جس میں غلط عقا ہے جو غلط نظریات موجود ہیں آپ وہ پڑھا دیں خواتین کو یا کسی کو بھی کسی مسلمان کو بھی اس کو نتیجہ کیا ہوگا یہ ہوگا کہ قرآن مجید کے جو اصل مفہوم ہے وہ تو حاصل نہیں کیا نا جو اللہ تعالیٰ کے مراد ہے قرآن مجید میں جو پیغام ملا اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے قرآن مجید میں وہ پیغام تو نہ ملا نا جب ترجمہ یہ غلط طریقے سے ہوا ہے بعض لوگ کہتے ہیں ہم بڑی سختی کرتے ہیں لوگوں کو خیر سے منہ دیکھیں لوگوں کو خیر سے منہ نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو غلط سے منہ کر رہے ہیں غلط ترجمہ موجود ہے غلط تفسیر موجود ہے اس سے بچیں اور جو حق ہے وہ اپنا ہے وہ پڑھیں اب بعض لوگوں کو کہتے ہیں امت میں اختلاف فروع مسائل میں ہے کس نے کہا فروع مسائل میں ہے ہمارا بنائدی اختلاف اصول مسائل میں اور عقیدہ کے مسائل میں ہے یا ہمارا جو اختلاف ہے جو اپنا آپ کو اہل سنت کی جو برلوی ان کے ساملے اختلاف ہے کسی بنیاد پر ہے کہ صرف فقہ مسائل میں ہے فروع مسائل میں کہ وہ حنفیہ و نماز میں فائدہ نہیں کہا اس لئے ہمارا ان سے اختلاف ہے بولی آدھ اختلاف ہمارا یہ ہے کہ ان کے نزدیک سیدن علی مشکل کشا ہے سید عبد و قادر جلانی جو ہے وہ حاجت روا ہے اغیر لوگوں کو پکارتے ہیں یہ عقیدہ کا اصول ہے کیا نہیں یہ توحید اور شرک کا مسئلہ ہے نا ہم کہتے ہیں یہ شرک آپ نہ کر وہ کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے توحید ہم کرتے ہیں قلبہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی میں ہمارا اختلاف ہے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے ہمارا نزدیک اللہ تعالیٰ کے سواء کوئی سچا معبود نہیں ہے کوئی برحق معبود نہیں ہے اب صوفی کو نزدیک کیا ہے کہ اس کے تین درجات ہیں ایک مبتدی ہے اس کا اور معنی ہے ایک متوسط ہے اس کا اور معنی ہے ایک منتہی پہنچا وا اس نے اور معنی لینا ہے جبکہ قلبہ توحید ایک ہی ہے مبتدی کے لیے لا معبود الا اللہ متوسط کے لیے لا محبوب الا اللہ منتہی کے لیے لا موجود الا اللہ اب اللہ کے سواء کوئی چیز موجود نہیں ہے جو آپ پڑھتے ہیں ترجمے کہ اللہ سواء کوئی موجود نہیں ہے یا یہ مفہوم آپ لیتے ہیں یا ایسی تفسیر آپ پڑھیں جس میں یہ غلط ترجمہ موجود ہو تو آپ نے کیا خیر پایا بتائیں عقیدوں کو خراب کیا ہے بگاڑ پیدا ہوئے کہ نہیں عقیدے میں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مراد ہے یہ پیغام اللہ تعالیٰ کا جب اللہ نے فرمائے لا الہ الا اللہ کہ اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ موجود میں کوئی اللہ کے سوا یعنی خالق مخلوق سب ایک ہے محطر موجود کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے آج یہ کتابوں میں تفسیر میں اور اس میں تراجب میں پڑھا جا رہا ہے اس سے مقاطب فکر موجود ہیں جو یہ تعلیمات دے رہے ہیں اس لئے قرآن مجید تعلیم حاصل کرنے چاہیے اچھی بات ہے لیکن ترجمہ وہ پڑھیں جو قرآن جو صحابہ اور صلف کے فہم کی مطابق ہیں وہ پڑھیں اور ہم سے ترجمہ تو موجود ہیں تفسیر ہے کتنی بڑی ترجمہ موجود ہے آپ ترجمہ بھی پڑھیں آسات اس کے ساتھ آپ تفسیر بھی پڑھیں کتنے پیارا ہے اس سے اور بھی تراجب موجود ہے الحمدللہ جو سنو جماعت کے تراجب ہیں اور صلف علماء نے کیے ہیں اردو میں بھی موجود ہے الحمدللہ سعیدی کی تفسیر شہر عبدالرم بن ناصر سعیدی کی تفسیر جو ہے بڑی پیار مختصر بھی ہے تین چار جلدوں والی اردو میں تین جلدوں میں آ گئی ہیں ماشاءاللہ مختصر ایک جلد والی بھی ہے وہ پڑھیں آپ اصل مقصد ہے کہ آپ نے صحیح سمجھنا ہے یہ کافی نہیں کہ آپ نے صرف لفظ ترجمہ اور اس میں بھی غلطیوں والا ترجمہ پڑھنا ہے تو آپ نے دیکھنے پڑھے کہ ترجمہ کون سا پڑھنا ہے پھر آپ ترجمہ پڑھیں واللہ اعلم کہتے ہیں لفظ ترجمہ نہ کے لفظ ترجمہ نہ کے آیت ترجمہ دیکھیں لفظ کا ترجمہ تو ٹھیک ہے لفظ دیکھیں آپ کس طریقے سے کریں گے مجھے نہیں پتا کہ صرف لفظ آپ پڑھنا چاہتے ہیں صرف لفظ ہیں مجھے ہمچنے پڑھے مجھے ہمچنے پڑھے تمام تعریف تمام تعریف تمام تعریف رب معبود العالمين تمام کائنات رب تو رب ہے لفظ دیکھیں غلط ہجا دیکھت اس لئے کہ بہتر ہے کہ آپ وہ پڑھیں جس میں آپ کے لئے خیر ہوئے کوئی وقت آپ کو بار بار کہاں ملتا ہے آپ صرف لفظ سے کیا لیں گے آپ آپ لفظ بھی لے لیں صرف معنی بھی لے لیں اب وہ پڑھیں وہ آپ کے لئے بہتر ہے جس میں صحیح معنی موجود ہے واللہ اعلم وہ ایف سیڈ پی بھی ہے الحمدللہ وہاں پہ بھی ترجمہ بھی ہے جو آخری تین پارے ہیں پیڈی ایفی موجود ہے ترجمہ بھی ہے الحمدللہ واللہ اعلم فاسألوا اہل الذکر ان كنتم لا تعلمون